موسیقی 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 کی وجہ سے بلوچوں نے بحر خضر کے جنوبی پہاڑوں سے کرمان کی طرف کوچھ کیا کرمان کے بلوچ خانہ بدوشوں کا ذکر عرب سیاؤں محرکوں اور جغرافیا نویسوں نے بھی کیا ہے خواتینوں حضرات ڈیمز نے بلوچوں کی ہجرت کے بارے میں اپنی کتاب دی بلوچ ریس میں لکھا ہے کہ یہ بات قرین کیاس ہے کہ بلوچوں نے دو مرتبہ نقل مکانے کی اور دونوں بار ہجرت کی وجہ ایک بڑے علاقے میں نئے فاتحوں کی پیش قدمی تھی پہلے ہجرت اس وقت ہوئی جب فارس میں سلجوکیوں کے ہاتھوں ولیمی اور غزنوی طاقتوں کا خاتمہ ہوا اس موقع پر یہ لوگ کرمان چھوڑ کر سستان اور مغربی مکران کے علاقوں میں آ کر عباد ہوئے اور دوسری بار انہوں نے اس علاقے کو بھی چھوڑ کر مشرقی مکران اور سندھ کا روخ کیا یہ ہجرت چنگیز خان کے حملوں اور جلال الدین منگول کی وجہ سے ہوئی دوسری ہجرت کے نتیجے میں انہوں نے پہلی بار وادی سندھ میں قدم رکھا جس سے ان کے لیے تیسری اور آخری ہجرت کا راستہ ہموار ہو گیا اور اس طرح آخری ہجرت نے بلوچوں کے بڑے حصے کو ہندوستان کے میدانی علاقوں میں منتشر کر دیا اس آخری ہجرت کا زمانہ ہندوستان پر تیمور لنگ کے حملوں اور بابر کی یورش کا زمانہ ہے معزیز ناظرین اس آخری ہجرت کے بعد بعض قبیلوں نے کلات پر قابض ہو کر بلوچوں کو سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں کی طرف جانے پر مجبور کر دیا یہ واقعہ بلوچی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے اور اس واقعہ کے بعد یہ قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی محمد سردار خان بلوچ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بلوچوں کی مقبول عام روایات سردار امیر جلال خان بلوچ کے عید سے شروع ہوتی ہیں بلوچ روایت کے مطابق سردار امیر جلال خان تمام بلوچ قبائل کے سردار تھے جو گیارویں صدی عیسوی میں کرمان کے پہاڑوں اور قرمان چھوڑ کر سستان چلے آئے جب یہاں بھی چین نہ ملا تو اپنے سردار امیر جلال خان کی قیادت میں واپس قرمان گئے اور زلہ بامپور میں جا کر آباد ہو گئے پھر سردار امیر جلال خان اپنے چوالیس قبیلوں کو لے کر مکران کی طرف بڑھا اور جھو مکران کو بلوچستان کا نام دیا گیا محترم سامین یہ بلوچ قبائل کی تاریخ اور تارفی سریز میں پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم مجموعی طور پر بلوچ قوم کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان چوالیس قبائل پر ہم علیدہ علیدہ تفصیل کے ساتھ ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس لیے گزارش ہے کہ ان تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اردو شائن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو لازمی دبائیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں دوستو امیر جلال خان کی آمد سے پہلے مکران پر منگول حکومت کرتے تھے جب بلوچ سردار نے انہیں شکست دی تو اس طرح مقامی آبادیوں کی وفاداریاں بھی انہیں آسانی سے مجسر آ گئیں کیونکہ مقامی لوگ منگولوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے اور یہ بھی مسلمہ امر ہے کہ امیر جلال خان کی آمد سے پہلے بھی مکران میں بلوچ آباد تھے جو کہ خانہ بدوش تھے اور بھیڑ بکریاں پال کر گزارہ کرتے تھے جبکہ سردار کے ساتھ جو بلوچ مکران پہنچے وہ شہ سوار تھے اور بہت منظم بھی تھے سردار جلال خان نے مکران میں اپنی حکومت قائم کر کے ان تمام خانہ بدوش بلوچ قبائل کو اکٹھا کر کے انہیں قومیت کا احساس دیا اور قبائلی نظام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا سردار امیر جلال خان بلوچ کے چار بیٹے تھے جن کے نام رند کورائی لاشار اور ہوت تھے اور آگے چل کر ان چار بیٹوں کے نام سے مزید چار قبیلے وجود پزیر ہوئے خواتینوں حضرات پندروی صدی عیسوی تک بلوچ اس علاقے میں اپنے پنجے مکمل طور پر گار چکے تھے پندروی صدی عیسوی میں بلوچوں نے اس علاقے میں سے مزید آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور بلوچوں کے دو قبیلے رند اور لاشار ساتھ ساتھ ہی وسطی بلوچستان کی طرف آگے بڑھے جو لوگ ان کے مقابلے پر تھے یا تو وہ قتل کر دیئے گئے یا انہوں نے ان لوگوں کی اطاعت قبول کر لی اور آخر کار میر چاکر خان رند کے عید میں سارا بلوچستان بلوچوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی میر چاکر خان رند جو کہ بلوچ نسل کے عظیم ثبوت تھے ان کا شجرہ نصب کچھ اس طرح سے ہے سردار میر چاکر خان رند بن سردار امیر شہک رند بن سردار امیر اسحاک رند بن سردار امیر کالو رند بن سردار امیر رند اور بن سردار امیر جلال خان بلوچ تھے موزز ناظرین میر چاکر خان رند جو چاکر عظم صرف ایک نام یا شخصیت نہیں بلکہ بلوچوں کی تہذیب و ثقافت تاریخ و تمدن معیشت و معاشرت اخلاق و آدات بہادری و جمامردی جوش و جذبہ گفتار و مکردار عصار و قربانی ایف آئی اید اور انتقام کا نام ہے سردار میر چاکر رند خود بھی بہادر تھے اور صرف بہادر دوستوں کو ہی نہیں بلکہ بہادر دشمنوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور میر چاکر کا کال ہے کہ بہادروں کا انتقام بھی مجھے پیارا ہے جو میرے اونچے کلوں پر حملہ کرنے کی حمت رکھتے ہیں دوستو میر چاکر خان مکران کے قیام کے دوران اپنی ابرتی جوانی میں ہی قوم میں مقبول ہو گئے اور کلات پر حملے کے دوران بہادری کے وہ جوہر دکھائے کے لوگ انگوشتے بدندان رہ گئے چاکر اعظم نے خودار فتح کیا درائے مولا پر قبضہ کیا اور پھر کچھی کے میدانوں کو فتح کر کے قبضہ کرنے کے بعد سبی کو فتح کیا میر شہک کے انتقال کے بعد پورے رند علاقوں کا حکبران ان کا بیٹا چاکر اعظم تھا اور وہ رند بلوچوں کی تاریخ کا سنیری دور تھا لیکن اس دور کا اختتام اتنا تاریخ اور عبرت انگیز ہے کہ میر چاکر کے آخری دور میں نہ صرف رند بلوچ بلکہ پوری بلوچ قوم کا بہت نقصان ہوا قبائلی حسد کی وجہ سے رند اور لاشاریوں میں جنگ چھڑ گئی جو تیس سال تک جاری رہی اور ان دونوں قبائل کی اس جنگ نے کئی دستانوں کو بھی جنم دیا اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی بلوچ قبائل سندھ اور پنجاب میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور پوری بلوچ قوم اس طرح منتشر ہوئی کہ آج تک دوبارہ اکٹھی نہ ہو سکی دوستو رند اور لاشاریوں کی اس جنگ کے متعلق انشاءاللہ ہم ایک احلیدہ ویڈیو بنائیں گے خواتینوں حضرات میر چاکر کا دور بلوچوں کا اروج اور خوشحالی کا دور تھا اور آج بھی بلوچ قوم کا اجتماعی طور پر ہیرو میر چاکر رند ہے اور آج بھی تمام بلوچ قومیں میر چاکر خان رند کا نام عزت و اترام سی لیتی ہیں میر چاکر کہتے تھے کہ مرد کا کول اس کے سر کے ساتھ بندھا ہے سچ بولنا بلوچوں کا شیوہ ہے اور جھوٹ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے بلوچ لوگ بالخصوص رند بلوچ عورتوں اور بچوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے میمان اور میمان نوازی بلوچ معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہے اور میمانوں کو خدا کی نعمت سمجھتے ہیں سامین بلوچوں کا ذکر شنشاہ بابر کی خود نوش تز کے بابری اور ہمایوں ناما جو کہ شنشاہ ہمایوں کی بین گل بدن بیگم کی تحریر کردہ ہے اس میں بھی موجود ہے شنشاہ بابر نے لکھا ہے کہ میں نے حیدر علمدار کو بلوچوں کی طرف بھیجا بھیرے اور خشاب سے دوسرے دن بلوچ گھوڑے کی ڈالی لے کر آئے اور اتات کا وعدہ کیا سن پندرہ سو انتالیس کو ہمایوں نے شیرشاہ سوری سے چونسہ کے مقام پر شکست کھائی اور دش نوردی کے عالم میں پکارا کے قریب ستگرہ کے مقام پر پہنچا جہاں پر میرچاکر خان کے امیر بخشو خان نے شنشاہ کو غلے کی سو کشتیاں امداد کے طور پر دی گل بدن بیگم نے ہمایوں نامے میں بخشو بلوچ کی امداد کا شکریہ ادا کیا ہے اور جب ایران جاتے ہوئے شنشاہ ہمایوں بلوچستان سے گزرا تو ایک بلوچ سردار ملک خطی نے اسے پناہ دی اور اگلے دن اسے ایران کی سرحد پر چھوڑ کر آیا اور شنشاہ نے انام کے طور پر اسے ایک انمول ہیرہ دیا تھا پھر جب شنشاہ ہمایوں نے تخت دیلی کے لیے ہندوستان پر چڑھائی کی تو اس کے لشکر میں چالیس ہزار بلوچ جوان تھے جن کا سلار میرچاکر خان رند کا بیٹا میرچاداد خان تھا خواتینوں حضرات بلوچستان اور سندھ کے علاوہ پنجاب کے اکثر علاقوں میں بلوچ کسرت کے ساتھ آباد ہیں جن میں ان کی زیادہ تعداد جنوبی پنجاب میں ہیں اس کے علاوہ بلوچ ساہی وال اکارا جنگ بھکھر میاوالی سرگودہ خوشاب فیصل آباد پندادن خان چکوال تلگنگ اٹک فتح جنگ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کثیر تعداد میں موجود ہیں اور بلوچ قوم سب سے زیادہ بہادر اور دلیر قوم مانی جاتی ہے موزید سامین بلوچ قبائل کی مادری زبان بلوچی ہے یہ ہند جورپی خاندان علسنہ کی شاخ ہند ایرانی جو کے فارسی سے پہلے رائڈ تھی اس کی ایک بولی ہے بلوچی زبان پاکستانی صوبہ بلوچستان ایرانی بلوچستان سیستان کوردستان اور خلیج فارس کی راستوں میں بولی جاتی ہے اس کے علاوہ بلوچ براوی فارسی پشتو اردو پنجابی سریکی اور عربی زبان بھی بولتے ہیں دوستو بلوچی عدب کی بات کریں تو بلوچی عدب کو چار عدوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا رند دور جو چودہ سو تیس سے سولہ سو تک کے عرصے پر محیط ہے دوسرا خوانین کا دور جس کی مدد سولہ سو سے اٹھارہ سو پچاس تک ہے اور تیسرا برطانوی دور جو کہ اٹھارہ سو پچاس سے شروع ہوا اور اگست انیس سو سنتالیس میں تمام ہوا اور چوتھا ہم اثر دور جس کا آغاز قیام پاکستان سے ہوا قیام پاکستان کے بعد بلوچی عدب کی ترقی و فروغ کے لیے محصر کوششیں کی گئیں انیس سو انچاس میں بلوچستان رائٹر ایسوسییشن کا قیام عمل ملایا گیا انیس سو اکامن میں بلوچ دیوان کی تشکیل ہوئی اور بلوچی زبان کا ایک مہوار مجلع امان کا اجرا ہوا کچھ شرط سے بعد مہانہ بلوچی جاری کیا گیا اور اس کے فوراً بعد مہانہ اولس اور ہفت روزہ دیر شائع ہوئے جبکہ انیس سو انسٹھ میں بلوچ اکیڈمی قائم ہوئی جس کے زیر اتمام متعدد بلوچی کلاسی کی کتب شائع ہو چکی ہیں ناظرین بلوچ جو میں ثقافت ہر سال دو مارچ کو پاکستان ایران افغانستان دبائی مسکت بیرین سعودی عرب اور بھارت میں شایان شان انداز میں منایا جاتا ہے اس دن بلوچ مارد خواتین اور بچے آمن روایتی لباس میں ملبوس رنگا رنگ ریلیاں نکالتے ہیں اور ایک جشن کا سماح ہوتا ہے اس مقصود دن کی تیاری بھرپور انداز سے ہوتی ہے تاکہ دنیا کے سامنے بلوچ ثقافت کو زبردست طریقے سے پیش کیا جائے برطانوی اور فرانسیسی ماہرین اثار قدیمہ کی سروے ٹیموں نے بلوچ ثقافت کو دنیا میں ایک منفرد مخصوص اور دوسری قدیم ثقافتوں کے مقابلے میں مضبوط ثقافت قرار دیا ہے ناظرین اگر بلوچوں کے لباس کی بات کریں تو بلوچی خواتین اپنے حسین و جمیر ملبوسات خود تجار کرتی ہیں بلوچی لباس اپنی خوبصورت کڑھائی اور ڈیزائن کے باعث بہت قیمتی اور مشہور ہیں بلوچ خواتین کے ساتھ ساتھ بلوچی مرد بھی اپنا روایتی لباس زیبتان کرتے ہیں مردوں کی مقبول پوشاک میں پگڑی، دھیلی چوڑے گھیر کی شلوار اور گھٹنوں سے نیچی دھیلی کمیز شوق سے پہنی جاتی ہے دوستو تمام بلوچ قبائل کا مذہب اسلام ہے اور ان کی ثقافتی شناخت میں مذہب ایک اہم جوز ہے جو انہیں جگجا کرنے اور متحد رہنے میں مدد دیتا ہے اگر دنیا میں بلوچوں کی کل عبادی کا جائزہ لیں تو تو دو ہزار نو کی کلیکشن کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً بلوچوں کی عبادی انتالیس اشاریہ اٹھانویں ملین ہے اور گنجان عبادی والے علاقوں میں پاکستان، ایران، سلطنت امان، افغانستان، متحدہ عرب امارات، بھارت اور ترکمانستان شامل ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی ویڈیو کے اختتام پر آپ ناور بلوچ شخصیات کی لسٹ ملائزہ فرما سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ